بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہی آلاللہ واللقنت الدائمت والا عدائیم معدائی اللہ من یوم عداوتهم الى یوم لقائی اللہ اما بعد فقال امیر المؤمنین علی بن عبی طالب اللہ وآلہی محمد وآلہی محمد فقد الاحبت حربتن درود پڑھئے محمد وآلہی محمد خدا وان تبارک وطا اللہ تمام مؤمنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرماتے ہیں تمام مؤمنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھئے محمد محمد وآلہی محمد سورہ فاتحہ بانیانی مجلس کے مرہومین کیلئے نفیس زیدی صاحب کے والدین ڈاکٹر سید شمیم عباس زیدی سیدہ شاہدہ بیگم گوھر جان شمیم زہرہ سروت حسین لطافت حسین کیلئے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو و ایاک نستعین اہدن صراط المستقیم صراط اللہ دین عمت علیہم و غیر المغضوب علیہم و لالظالین صدق اللہ العلی العظیم تمام مرہومین کی مغفرت کے لئے آپ اپنے وابانیان مجلس کے مرہومین کی مغفرت کے لئے صلوات وڑھئے اللہ اللہ صلی اللہ محمد انباد محمد امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان نورانی نحج البلاغہ سے حکمت نمبر پینٹ سٹھ کو سرنامائیں کلام کرا دیا ہے آپ عزیزان کی خدمت میں اس مجلس کے لئے جس میں حضرت کا فرمان ہے فقد الاحبت غربتن دوستوں کو کھو دینا غربت و غریب الوطنی ہے اس بیانی نورانی کو سمجھنے کے لئے آپ کے نورانی ذہنوں کو تھوڑی سی آمادگی کی ضرورت ہے تاکہ جس کی طرف حضرت ہمیں اس مختصر لیکن بہتی گہری وعمیق حکمت میں رہنمائی فرما رہی ہیں ہم اسے سمجھ پائیں وہ تمہید یہ ہے کہ نحج البلاغہ کا یہ تیسرا حصہ دو حصے ہیں تین حصے ہیں نحج البلاغہ کے پہلا حصہ خطبات پر مشتمل ہے دوسرا حصہ مکتوبات کا حصہ ہے و تیسرا مختصر جملات ہیں تیسرے حصے کو کلمات قسار یا حکم کا نام دیا جاتا ہے حکمتیں ہیں اور حق بھی یہی بنتا ہے کہ کلمات نحج البلاغہ وہ خصوصاً یہ تیسرا حصہ انسان کی زندگی کے لیے الہی حکمت ہے حکمت اردو زبان میں ایک طریقہ علاج کا نام ہے قدیمی یونانی طریقہ علاج جس میں جڑی بوٹیوں کے ذریعے سے خاص صفوخ بنا کے اور ماعیات کے ذریعے سے علاج معالجہ کیا جاتا ہے لیکن قرآن کی زبان میں و الدین کی زبان میں اور احمہ اطہار کی زبان مبارک میں و نحج البلاغہ میں حکمت سے مراد طریقہ علاج نہیں ہے نہ جدید نہ قدیم قرآن کریم نے انبیاء کی بے صد کا مقصد بھی تعلیم کتاب و حکمت قرار دیا ہے ساتھی اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے کہ ہم نے جس کو حکمت عطا کی ہے اسے خیر قصیر عطا کی ہے اور یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ انبیاء حکمت لے کر آئیں ہیں اور حکمت کے ذریعے لوگوں کو راہ خدا کی طرف بلا رہی ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادعو الہ سبیل ربک بالحکمت والموعزت الحسنت وجادلہم باللتی حیعہ احسن آپ لوگوں کو راہ خدا کی طرف بلائیں حکمت کے ذریعے واز حسن کے ذریعے اور جدال احسن کے ذریعے حکمت مضبوط محکم مستحکم اصولوں کو کہتے ہیں علمی اصول ہوں یا عملی اصول جن کے مطابق انسان کو چلنا ہے عمل کرنا ہے ایسے اصول جنہیں باطل نہ قرار دیا جا سکے جن میں شک و شبہ نہ ڈالا جا سکے جن میں کوئی سستی و ریع موجود نہ ہو اور فیصلہ کون بھی ہوں جن کے اندر ابحام نہ ہو کسی قسم کی تردید و حیرت اور کنفیجن نہ ہو ایسی مضبوط ضابطے کو قرآن کی زبان میں حکمت کہا جاتا ہے اور نحج البلاغہ میں یہ حضرت کا فرمان ہے کہ الحکمت دالت المومن حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے اور جہاں بھی ملے بلکہ امام کا یہ بھی فرمانا ہے کہ بعض اوقات حکمت جس طرح قیمتی چیزیں بعض اوقات مالکوں کے پاس نہیں بلکہ چوروں کے پاس بھی موجود ہوتی ہیں کہیں سے چورا لیتے ہیں اور اگر کوئی قیمتی چیز کسی چور کے پاس بھی ہو تو وہ اس کی نہیں ہوتی مالک کی ہوتی ہے اس لئے حضرت فرماتے ہیں کہ حکمت جہاں بھی ملے لے لو بعض انہیں حکمتیں چورا لی ہیں چونکہ وارث جب حکمتوں کے قدردان نہیں ہوتے تو چور اٹھا کے لے جاتے ہیں اس لئے امام فرماتے ہیں کہ الحکمت دالت المومن جہاں بھی کمشدہ حکمت نظر آئے مومن کو فورا لے لے چیکہ حق مومن کا ہے حکمت کے مقابلے میں قرآنی اسطلاح کے مطابق حکمت کے مقابلے میں ہماکت کا لفظ آتا ہے یہ بھی قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے البتہ صفاحت کے ساتھ انہی اس کے لئے جو جملہ قرآن نے استعمال کیا صفی کا لفظ ہے صفاحت ہے ہماکت حکمت کے مقابلے میں ہیں ہماکت بےوقوفی کا راستہ وہ بےوقوفی کے اصول بےوقوفی کے ذابطے اور قوانین جن کے اندر دانائی نہ ہو جن کے اندر مضبوطی نہ ہو جن کے اندر استحکام نہ ہو جو پائے دار نہ ہو سست ہو ایسے اصولوں کو ہماکت کہا جاتا ہے قرآن کریم میں بھی ہماکت سے اجتناب کا حکم ہے کہ پرہیز کرو احمق سے بھی پرہیز کرو اور ہماکت سے بھی پرہیز کرو نہ خود بےوقوفی اختیار کرو نہ بےوقوفوں کو اپنا دوست بناو اور ساتھی بناو نہج البلاغہ میں حضرت کا فرمان ہے مومنین کے نام بھی اور اپنی اولاد کو بھی فرمایا کہ ایا کم ومسادقت ال احمق خبردار کسی احمق و بےوقوف کو اپنا ساتھی نہیں بنانا بےوقوف آپ کے قریب نہ آئے اصل میں قرآن کریم اور خطبات نہج البلاغہ جو تفسیر قرآن انسان کو دو زندگیاں بتا رہے ہیں ایک حماقت آمیز زندگی اور ایک حکمت آمیز زندگی وہ زندگی جو حکمت کے تحت بسر ہوتی ہے اور وہ زندگی جو حماقت کے مطابق تئے کرتا ہے انسان وہ گزارتا ہے احمقانہ زندگیاں و بےوقوفی کی زندگیاں اگر دیکھنی ہیں اس کے لیے ہمیں زیادہ متعلیہ کی ضرورت نہیں ہیں فقط مشہدہ کافی ہے اپنی ہی مملکت کا اپنی ہی قوم کا اور اپنے ارد گرد ہی دیکھیں تو ہمیں حماقت کی اوپر گزرتی ہوئی فراوان زندگیاں نظر آئیں گی یہ مملکت جس کا آج یہ حال ہو گیا ہے ہر پہلو سے جس میں سیاست جس میں مذہب جس میں سماج جس میں قوم جس میں امن و امان سب کچھ متاثر ہوا صرف حماقت کی وجہ سے وہ احمقوں کے ہاتھ ہوں مذہب جیسی نورانی دنیا کو بھی انہوں نے نفرتوں اور تفرقے کی آماجگاہ بنا دیا ہے وہ سیاست جس کے ذریعے سے مملکت کو چلنا چاہیے تھا وہ مملکت کا نظم برقرار ہونا چاہیے تھا اس سیاست کو اپنی شہوات اقتدار کا ذریعہ بنا لیا ہے اور ہر وہ چیز جو انسان کی رفاہ کے لیے انسان کی فلاہ کے لیے انسان کی بقاہ کے لیے ضروری تھی احمقوں نے اور حماقتوں نے اس کو الٹ کر دیا ہے ضرورت تو سب ہی محسوس کرتے ہیں کہ ہم اس موجودہ صورتحال سے باہر آئیں کوئی پاکستانی کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتا ہو سوائے شیعاتین کے وہ راضی نہیں ہیں اس صورتحال پر اور چاہتا ہے کہ باہر آئے یہ حالات ختم ہوں ہمارا ملک پرامن ہو جائے یہ ملک آسودہ ہو جائے یہاں پر اخوت و برادری کا ماحول پیدا ہو یہاں پر رواداری کا ماحول پیدا ہو یہاں سمجھداری کا ماحول پیدا ہو کس طرح سے ہماقتوں کے ذریعے سے مملکت اور زیادہ نابودی کی طرف جا رہی ہے اس وقت پاکستان جیسے ملک کی ضرورت حکمت ہے تاکہ ہماقتوں سے نجات دی جا سکے ہماقتوں سے ہماقتوں سے نجات نہیں دی جا سکتی ہماقتوں کے ذریعے ہماقتوں سے نہیں باہر آ سکتے حکمت کے ذریعے ہماقت سے باہر آ سکتی تفرقے کا جو توڑ وہ تفرقے کا جواب تفرقہ نہیں ہے تفرقے کا جواب اخوت ہے اتحاد ہے وہ وحدت ہے نفرت کا جواب نفرت نہیں ہے نفرت کا جواب محبت ہے ہر چیز دوسری کو کاٹتی ہے محبت نفرت کو کاٹتی ہے اور نفرت محبت کو کاٹتی ہے اخوت تفرقے کو کاٹتی ہے اور تفرقہ وحدت کو کاٹتا ہے حکمت حماقت کو کاٹتی ہے اور حماقت حکمت کو کاٹتی ہے یہ ملک ہر سطح پر حماقت کا شکار ہو گیا ہے یہ قوم ہر پہلو سے ہماکت کے حسار میں گرفتار ہو چکی ہے ہر شعبہ اس کا ہماکت کے اندر ڈوب گیا ہے اور ہماکت کی دلدل میں جب کوئی غرق ہو جائے تو اسے فقط حکمت نکال سکتی ہے اگر احمقوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے تو اور نابود کریں گے سب کچھ اس لیے حکمت ضروری ہے یہاں پر اور حکمت وہی ہے جیسے خدا ون تبارک وطالہ نے کرام مجید میں ذکر فرمایا ہے اور جیسے اہل بیت نے وہ بالخصوص امیر المومنین نے ذکر فرمایا ہے چونکہ دانائی و چالاکی کو بساوقات ہم دانائی کو سمجھتے ہیں چالاکی بھی دانائی ہی ہے ایک مقام پر امام ششم حضرت جعفر آل محمد اپنے شاگردان و اصحاب کو معارف دینی تعلیم فرما رہے تھے اور اس دوران امام نے انہیں عقل کا معرفت کروائی عقل کی تعریف بتائی ان کے سامنے کے عقل کس کو کہتے ہیں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل اس چیز کا نام ہے جس کے ذریعے خدا کی بندگی کی جائے اور جس کے ذریعے سے انسان آخرت میں نجات پا کے جنت جا سکے اس کا نام عقل ہے یہاں پر ایک شخص بیچ میں بول پڑا چونکہ ان کے زمانے میں یا اس زمانے میں عقل مند لوگ کچھ مشہور تھے کہ یہ بہت دانا اور عقل مند ہیں اور وہی شہرت جس کی تھی دانائی میں اور عقل عقل مندی کے طور پر اس شخص نے فوراں اٹھ کے سوال کیا وَلَّتِ فِي مُعَاوِيَا پس یہ جو امیر شام کے اندر عقل ہے عقل مند تو بہت ہے لیکن نہ اس نے خدا کی بندگی کیے اور نہ اس سے اس نے اپنی نجات کا سامان فراہم کیا ہے تو یہ کیسی عقل ہے امام علیہ السلام نے فرمایا یہ عقل نہیں ہے تل کا شیطنہ یہ شیطنت ہے اس سے عقل نہیں کہتے یہ شیطنت ہے چالاکی اور جیز ہے دانائی اور جیز ہے حکمت اور جیز ہے عزیزان آج سب کی ضرورت پاکستان کے اندر بالحصوص وہ پوری دنیا میں بالعموم جس چیز کی ضرورت ہے وہ حکمتِ علوی ہے حکمتِ علی حکومتِ علی قائم نہیں کر سکے ہم محروم ہیں اس کی بنیادی وجہ ہے کہ حکمتِ علی سے دور ہیں ہم اگر حکمتِ امیر المومنین سمجھ میں آ جائے حکومتِ علی بہت آسان ہو جاتی ہے اور اگر علی حکومت قائم بھی کر لیں اور حاکم بن بھی جائیں لیکن لوگ حکمت نہ سنیں علی کی اللہ اکبر وہ حکومت بھی مشکلات میں پڑ جاتی ہے اور یہ حکمت محجور و مطروق ہے ہمارے پاس موجود ہے اور آج کی دنیا کی نجات کا ذریعہ ہے شیعہ جہاں بھی ہے جہاں بھی ہے اس کی نجات کا ذریعہ انہی اسی حکمت کے اندر ہے آج آپ توجہ فرمائیں عراق عبرت کا نمونہ آج بھی ہے عراق پہلے بھی ایسا ہی تھا اور آج بھی آج عراق میں شیعہ حکومت ہے شیعہ کے پاس ہے حکومت و اقتدار حول کا اصلی اقتدار حاکمیت شیعہ کی ہے آپ معلوم نہیں کے ساتھ تک عراق کے حالات سے آشنا ہیں و آگاہ ہیں اور کوئی ایسا ذریعہ ہے آپ کے پاس جو آپ کو صحیح حالات سے آگاہ کرے چونکہ عمومن ہمارا میڈیا نہیں بتاتا ہمیں عراق کے اندر روزانہ ایک اوسط اندازہ یہ ہے کہ روزانہ اسی سے نوے شیعہ شہید ہوتے ہیں اور یہ آپ جانتے ہیں کہ جب شہادتیں اتنی ہوں تو زخمی کتنے ہوتے ہیں کتنے گھر ویران ہوتے ہیں کتنے سوہاگ اجڑتے ہیں کتنے بچے یتیم ہوتے ہیں کتنے خاندان بے سرپراست ہو جاتے ہیں اور کتنا ایک قوم کی تحقیر ہوتی ہے تضلیل ہوتی ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے ایک ایسی مملکت کے اندر جہاں پر اس وقت قوت شیعہ کے ہاتھ میں ہے اور اس میں پاکستان سے بھی زیادہ شیعہ آشفتگی کا شکار ہیں وجہ کیا ہے وجہ یہ کہ حکومت تو قائم کر لی ہے لیکن اس حکمت علوی کی طرف ابھی توجہ نہیں آئی وہ چیز جو نجات دے سکتی ہے ہمیں وہ حکمت علوی ہے یہی کوفہ جس میں امیر المومنین نے حکومت قائم کی اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اسی عراق کے اندر و کوفہ کے اندر مدینہ سے دار اور خلافہ منتقل کیا کوفہ میں تاکہ مستحکم کر سکیں لیکن کوفہ میں جا کر دعا کی کہ خدایا انہیں مجھ سے لے لے اور مجھے ان سے لے لے یہ میری بات نہیں سمجھتے اور میں ان کی بات پر عمل کرنے کے لئے یہ تیار نہیں ہے میں انہیں اللہ کی طرف لے کے جاتا ہوں یہ مجھے اپنی دنیا کی طرف بلاتے ہیں متضاد رہوں کے راہی ہیں ہم انہیں مجھ سے لے لے اور مجھے ان سے لے لے عزیز من اگر کوفہ میں حکومت علوی قائم بھی ہو جائے لیکن قوم حکمت علی پر کان نہ دھرے اس وقت امیر المومنین بھی دعا کرتے ہیں خدا یا انہیں مجھ سے لے لے اور مجھے ان سے لے لے اگر عراق کے اندر اور پاکستان کے اندر اور دیگر ہر خطے میں کہ جہاں جہاں شیعہ آباد ہے شیعہ کی ایک بڑی تعداد کسی بھی سرزمین کے اندر ہے آپ الحمدللہ اہل فاضل و دانش ہیں آگاہ ہیں اس وقت جتنی ناامنی ہیں وہ شیعہ نشین ملکوں کے اندر ہیں سوائے مصر کے مصر میں شیعہ کم ہیں یا نہیں ہیں لیکن ناامنی ہیں اس کے علاوہ باقی ہر ملک جس کے اندر آشوب ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی تعداد شیعہ مومنین کی و شیعہ مسلمانوں کی آباد ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ اصل شیطانی منصوبہ در حقیقت اس کا حدف و مقصد شیعہ ہیں اور جس طرح اللہ میں اقبال نے ایک اہم اپنی نظم میں شیعر میں کلام میں ذکر کیا ہے کہ شیطان اگر گبراتا ہے تو وہ فقط آئین پیغمبر سے گبراتا ہے اور اپنے چیلوں کو ہمیشہ یہ خبردار کرتا ہے کہ سو بار سو بار ٹرو اور خبردار رہو کہ کہیں آئین پیغمبر زندہ نہ ہو جائے کیوں آج تشیعہ کے ساتھ اتنا اناد اتنی دشمنی اور اتنا قینا اور اس قدر تیاریاں ہیں تشیعہ کے لئے اندازہ ہونا چاہئے کم از کم ہمیں کیا تیاریاں آپ کے لئے ہو رہی ہیں ان تیاریوں میں ایک نکتہ یہ ہے کہ اس وقت ایک بہت بڑی عالمی تکفیری سوج بن رہی ہے بندر بن سلطان سعودی عرب کے اخراجات سے بندر بن سلطان کی سربراہی میں بندر بن سلطان پہچان لیں آپ اس شخص کو آج کا عبید اللہ ابن زیاد آج کا عبید اللہ ابن زیاد ہے اس صفاق انسان جسے خصوصی طور پر تیار کیا گیا ہے تکفیری مملکت بنانے کے لئے تکفیری لشکر بنانے کے لئے تکفیری فوج بنانے کے لئے اور بن رہی ہے یہ فوج اور بن چکی ہے اس کا کچھ ایسا تکمیل کی حالت میں ہیں جنہوں نے شام اور عراق کوئی ایک تکفیری ریاست کے طور پر نقشے بھی اس کے شائع کر دیئے ہیں شاید دیکھیں ہوں گے آپ نے کسی میڈیا میں نقشے شائع کیئے ہیں جس میں کربلا اور نجف کا نام بھی نہیں ہیں مزارات نہیں ہیں بغیر مزاروں کے نقشے شائع کیئے ہیں کیوں تشیعوں کے خلاف اتنی نفرت مقینہ ہیں اس وجہ سے کہ پہلے تشیعوں کے خلاف مخالفت تھی ہر جگہ تھی جہاں شیعہ تھے وہاں مخالفین بھی تھے ان لوگوں کو زیادہ تر اعتراضات شیعہ کی رسومات پر ہوتے تھے ابھی بھی ہیں بعض لوگوں کو آپ کی عروس پڑوس میں ایسے لوگ ہوں گے جنہیں آپ کی رسومات پر اعتراض ہیں یہ علم کیوں لگاتے ہیں ماتم کیوں کرتے ہیں مجلس کیوں کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں اس قسم کے سوالات یا اعتراضات کچھ لوگوں کو ہیں اسی حد تک خوبظہر ہے کہ اس میں شدت نہیں آتی بے شک مخالف بھی ہوں اور رہا سلسلہ قدیم سے رہا جو رسومات کے مخالف تھے یا اعتقادات کے مخالف رہے ہیں صدیوں سے رہے ہیں لیکن یہ کینہ جو اس وقت عالمی سطح پر وجود میں آ رہا ہے یہ تیاریاں جو کی جا رہی ہیں اتنی تیاریاں تاریخ میں کبھی بھی تشیعہ کے خلاف نہیں ہوئیں مخالفتیں ضرور ہوئی ہیں کتابیں لکھی گئی ہیں اعتراضات ہوئے ہیں لیکن اس طرح کے عظیم لشکر اور وہ بھی اتنی بڑی لاغت کے ساتھ اور اتنے بڑے وسیع منصوبے کے ساتھ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ میں پہلی دفعہ تشیعہ اپنی طاقت کا بھی اظہار کر رہا ہے طاقت بن کر اوبر رہا ہے یہ لشکر رسومات کے مخالف نہیں ہے یہ لشکر شیعہ کی طاقت کے مخالف ہے قدرت و قوت کے مخالف ہے اور انہیں راز پتا ہے تشیعہ کی قوت کا راز کہاں پر ہے اس سے دشمن دکیق آشنا ہے چونکہ انہوں نے سٹیڈی سرکل بنائی ہوئے ہیں سٹیڈی سینٹر بنائی ہوئے ہیں سٹیڈیجک سٹیڈیز کے ادارے بنائی ہوئے ہیں ہماری طرح نہیں ہیں کہ ہم اپنی فرصتوں کو اسی معمول کے معمولات میں ہی گزار دیتے ہیں وہ اپنی فرصتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں موقع سے اپنے دانشوار سائنٹسٹ سوشل سائنٹسٹ بٹھا کر مطالعہ کرتے ہیں دکیق مطالعہ کہ کیا کچھ ہو رہا ہے کہاں کھاں شیعہ کیا کر رہا ہے مثلا ابھی کلی شاید ایک جوان آئی کہنے لگے کہ ایک مغربی سکالر رہے ہیں وہ ملنا جاتے ہیں آپ سے پگیدہ لیٹر بھی دکھایا کارڈ بھی دکھایا کہ یہ آپ سے ملنا جاتے ہیں کیا کر رہے ہیں یہ لاہور کے اندر تشیعہ کا مطالعہ کرنے آئے ہیں اور بہت ساری جگہوں پر یہ کر رہے ہیں کسی مغربی ملک سے آئے ہیں پروجیکٹ ہے ان کے پاس اور وہ مطالعہ کر رہے ہیں خوبصہ کہ مطالعہ کرنے اس میں کوئی شک نہیں دکیق ہر چیز آ کر ملیں گے آپ سے آپ کے سلسلے دیکھیں گے آپ کے مدرسے دیکھیں گے آپ کے مجالس دیکھیں گے آپ کے رجانات دیکھیں گے آپ کے تمہیولات دیکھیں گے آپ کے جوانوں کو دیکھیں گے آپ کی خواتین کو دیکھیں گے آپ کی رسومات کو دیکھیں گے سب کچھ دیکھیں گے اور اس سب مطالعہ میں تلاش کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہے ان کے پاس نہیں ہے پھر انہی متعلیات سے یہ سروے دے دیے جاتے ہیں پلاننگ سینٹرز کو وہ پلاننگ سینٹرز ان کے اوپر پلاننگ کرتے ہیں پھر اس کے بعد سٹریٹیجی بناتے ہیں پھر اس کے بعد آگے اقدام کرتے ہیں اور یہ کام ہوا ہے ابھی شراختہ شدہ عالمی سطح کے جو ادارے جو تشیعوں کے اوپر متعلیات ہیں جن کے فقط مہدویت کے اوپر متعلیات کے لیے کئی سینٹرز ملکوں میں بنی ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے متعلیات کر کے بیش کیے ہیں کہ یہ مہدویت کی ڈاکٹرین شیعوں کے پاس موجود ہے اور یہ مہدویت ایک عالمی حکومت کا نظام ہے شیعہ کے پاس عالمی حکومت کا نظام ہے اور ابھی سے اس عالمی حکومت کے مقابلے کے لیے تیاریاں شروع ہیں جن کا نظریہ ہے مہدویت ان کے اندر عالمی حکومت قائم کرنی کی تیاریاں کم ہیں اس عالمی حکومت کو روکنی کی تیاریاں زیادہ ہو رہی ہیں کیونکہ انہوں نے پڑھ لیا ہے جا کر کہ ان کے پاس راز کیا ہے طاقت کا راز کیا ہے میں پہلے کئی دفعہ یہ نکتہ ذکر کیا ہے غیر مصدقہ بات ہے یہ یعنی کسی معتبر مجھے کتاب میں یا مدرک میں نہیں ملی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ متعلیہ میں آئی ہے لیکن کسی مستند جگہ پر متعلیہ نہیں ہوا اس کا شاید آپ کے نظر میں ہو کوئی اس کی سنت تو بتا دیں ایک واقعہ کسی نے نقل کیا کہ نپولین جب فتح جہان کے لیے نکلا کے دنیا فتح کرنی ہے اس نے تو اس کو بڑی کمی فوج کی محسوس ہوتی تھی اس کا حدف بہت زیادہ بڑا تھا کہ میں ساری دنیا پر قبضہ کرنا ہے لیکن بڑی ساری دنیا پر قبضے کے لیے اتنی فوج اس کے پاس نہیں تھی بڑی مشکل سے فرانسیسیوں کو تیار کرتا تھا ایک حملہ کرتے پھر بھاگ جاتے تھے واپس پھر تنہا رہ جاتا پھر اس کے بعد کئی مہینے یا سال لگ جاتے اس کو دوبارہ ایک نیا لحشکر بنا کے کسی نئے محاذ بر جانے کے لیے یہ اس کی اصل مجبوری وہ پریشانی تھی جب آیا عرب علاقوں کے اندر داخل ہوا فتحات کے لیے تو ایک جگہ پر محرم آ گیا اس کو اور محرم کے دوران اس کا اس علاقے میں گزر ہوا یا وہاں پڑاؤ تھا اس کا اس نے ایک منظر پہلی دفعہ آنکھوں سے دیکھا اور وہ یہ کہ مجلس کا انتظام ہوا کالے کپڑے لگائے گئے بینر لگائے گئے جگہ تیار کی گئی اور پھر اس کے بعد پہلی محرم سے وہاں مجالس شروع ہو گئی ان مجالس میں لوگوں نے آکے شرکت کی اور اس نے پوچھا کہ یہ کیا اجتماع ہے کس قسم کا اجتماع ہے وہ آگاہ کرنے والوں نے کیا کہ یہ اس طرح کی مناسبت ہے اور یہ مسلمان ہیں شیعہ ہیں اور شہادت ہے امام کی اور اس مناسبت سے یہ جمع ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا ان لوگوں کو اکٹھا کیسے کیا گیا ہے اس کی دلچسپی اس میں تھی کہ یہ اتنی پبلک اکٹھی کیسے ہو گئی ہے کس وجہ سے آئے ہیں انہوں نے کہا ان کو کوئی کارڈ نہیں بیجا گیا کوئی دعوت نامہ نہیں بیجا گیا کچھ بھی ان کو یہاں جذب کرنے کے لیے کھینچنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے صرف یہ کالا نشان کافی ہے یہ جہاں بھی اٹھا دیتے ہیں یہ قوم خود ہی وہاں جمع ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ جس قوم کے پاس یہ چیز موجود ہے میں حیران ہوں کہ ابھی تک دنیا پر اس کی حکومت کیوں قائم نہیں ہے تعجب ہے مجھے کہ یہ کیوں ابھی تک یہ قوم حاکم نہیں بن سکی جس کے پاس اتنی آسانی سے لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں اتنی آسانی سے لوگ جمع کر لیتے ہیں کہا میں دنیا پر حکومت کرنے کے لیے فتح کرنے کے لیے ہر جتن کرتا ہوں لیکن لوگ میرا ساتھ نہیں دیتے یہ ہوتا ہے کہ دشمن بعض اوقات یا مخالف وہ زیادہ باریکی سے دیکھتا ہے مطلب کو اور اسے طاقت پتہ چال جاتی ہے ہمارے نزدیک علم رسم ہے اور دشمن کے نزدیک علم طاقت کا ایک ذریعہ ہے ہم ان چیزوں کو بڑا سادہ اور سرسری سمجھتے ہیں لیکن انہیں پتہ ہے وہ یہی مطالعہ کرتے ہیں کہ ان کی پاس طاقت کا راز کیا ہے کہا پر ہے طاقت کا راز اور ٹھیک اسی نکتے کو آ کر پکڑتے ہیں اور چھیڑتے ہیں اور اسی نکتے سے ضرب لگانے کی کوشش کرتے ہیں تشیعوں کی طاقت کا راز در حقیقت اس حکمت میں ہیں جو عیمہ تشیعوں نے تشیعوں کے لئے بیان فرمائی ہے سبحان اللہ اور جس حکمت کا سرچشمہ و سرشار سرچشمہ نحج البلاغہ ہے نحج البلاغہ جیسے بہت دور ہیں ہم افسوس کی حد تک سے دور ہیں ہم نحج البلاغہ ایک امام کی فریادیں ہیں نحج البلاغہ ایک اہل سنت کے بڑے جید علم نے شیخ مفتی محمد عبدو بڑی بڑا نام ہیں مصر کے علماء میں سے بہت جید علماء میں سے ہیں مفتی محمد عبدو جامل ازہر کے سابق رئیس ازہر تھے زئیمِ الازہر سید جمال الدین افغانی کے شاگردوں میں سے تھے اور یہ جتنی بیداری کی تحریکیں شروع ہوئی ہیں مذہبی دنیا کے اندر خصوصاً اہل سنت میں اس کے بانی مبانیوں میں سے شیخ محمد عبدو ہیں شیخ عبدو نے نحج البلاغہ انہوں نے لکھا کہ میں کیسے آشنا ہوا کہا ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا میں اور یا قید تھا یا کسی جگہ تنہائی میں تھا اور ذہن پہ بہت دباؤ پڑ رہا تھا کسی کام کو جینی کر رہا تھا نہ پڑھنے کو نہ لکھنے کو نہ بساوقت اکتہت آتی ہے انسان کے اندر ایسا آسابی دباؤ آ جاتا ہے انسان کو چین نہیں آتا بے چینی بے کل ہو جاتا ہے انسان ایسی بے چینی کے عالم میں کہ ہمیں بیٹھا ہوا تھا اور کتابوں میں کتابیں اٹھاتا تھا ایک کتاب اٹھاتا اس کو دیکھ کے پھر اس کو بھی رکھ دیتا کہ یہ بہت پہلے پرچوں کا ہوں اس میں کچھ بھی نہیں ہے مختلف قسم چونکہ بہت بڑے عدیب بھی تھے قلمکار بھی تھے بڑے مفتی رائٹر اور کہا کہ میں ہر کتاب اٹھاتا لیکن بے رغبتی کے ساتھ اس کو رکھ دیتا ہر طرح کے کتاب اٹھائی اسی طرح کتابوں میں کتابیں اٹھا کے رکھتا رہا ہوں اکتہت کے عالم میں کہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب آئی مجھے اردازہ ہوا کہ یہ آج تک میں نہیں نہیں دیکھی اور نہیں پڑھی اس کو جو کھولا کھول کر ایسے ہی اچانک ناگہان کھولا کسی صفحے کو آپ جو صرف آپ کہتے ہیں رینڈم میں کھولا ایک صفحہ نکلا جو ہی وہ صفحہ پڑھا اس کے جملے کہا تیر کی طرح میرے دل پر لگے اور ان جملوں نے مجھے سکون دیا اس بے چینی کے عالم میں اور جون جون میں پڑھتا گیا آہستہ آہستہ وہ جملے میرے دل میں اترتے جا رہی اور تسخیر کرتے جا رہی میرے دل و دماغ کو تسخیر کرتے جا رہی کہا پھر میں بی خود ہو گیا مجھے نہیں پتا چلا میں کب تب اس کو پڑھتا رہا اور جب بہت پڑھ چکا تو پھر میں نے یہ دیکھا کہ دیکھوں یہ ہے کس کی ہے یہ کتاب کس کی ہے کہا اس کے بعد میں نے اس کا ٹائٹل بعد میں کھولا بہت سورہ پڑھنے کے بعد کئی صفحات اور جب میں نے دیکھا کہ یہ ہے کس کی ہے یہ کون ہیں جو اس قدر بیان جس کا عالی ہے تاثیر گزار ہے جو روح دل میں اتر رہا ہے یہ کون ہیں جب میں نے اس کے پہلے صفحے پہ دیکھا اور دیکھا کہ یہ کلام امیر المومنین علی ابن عبیر اللہ علیہ وسلم اس وقت کہا میرا نظریہ بدل گیا اور میں اس کتاب کو پھر اول سے پڑھنا شروع کیا پھر اس کے بعد پوری میں نے پڑھی اور اس کے اوپر تفسیر لکھی شیخ محمد عبدو نے ابھی جو آپ کے ملک میں دو نسخے چھپ رہے ہیں ترجمیں جن کتابوں کے کیے جاتے ہیں وہ تصحیح شدہ ایک نسخہ شیخ محمد عبدو کا ہے یہ جس کے ترجمیں یہاں پر ہیں دو نسخے ہیں اتفاقل دونوں اہل سنت کے تصحیح شدہ ہیں یہ دلچسپ معلومات آپ کے لئے پاکستان میں جتنے بھی نسخے چھپ رہے ہیں ترجمیں ہو کر مختلف بزرگوں کے علماء کے یہ مطن عربی کا ان کا تصحیح شدہ مطن یہ دو اہل سنت کے علماء کا ہے ایک صبحی طفیلی کا ہے اور ایک معاف کرنا صبحی صالح کا ہے جو دمشق کے عالم ہیں پروفیسر صبحی صالح اور دوسرا مفتی محمد عبدو کا ہے ترجمہ ہماری علماء کا ہے تصحیح مطن کی ان بزرگوں نہیں کی ہے خب اس کے بعد انہوں نے اس کے اثرات ذکر کیے کہ کس طرح یہ کلام روحوں میں اترتا ہے اور روح کو تسخیر کرتا ہے اور پھر لکھتے ہیں خود کہ میں نحجب لاغا کے اندر گیا جب دیکھا اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں پھر علی کی دنیا سے عاشنا ہو گیا اور بالکل الگ دنیا مجھے لگی وہاں پر اور اس وقت میری آنکھیں کھلی میں اندیروں اور ظلمتوں سے نکلا اور مجھے نور مل گیا میں اس نورانیت میں آ گیا اور اس کے بعد شیخ عبدو نے قرآن کی تفسیر بھی کی شیخ عبدو نے بہت کچھ کیا وہ نورانیت جو خود اعتراف کرتے ہیں در حقیقت نحجب لاغا سے مجھے نصیب ہوئی ہے اگر کسی کو توفیق ہو جائے نحجب لاغا میں علی کی دنیا میں جہاں کھلے اور علی کی حکمت سے عاشنا ہو جائے اسے تمام صورت حال سامنے نظر آ جاتی ہے عزیزان اس وقت طاقت آپ کے پاس یہی حکمت ہے جو آپ کے پاس طاقت ہے اور دشمن اس طاقت کی طرف پہلے متوجہ ہو جاتا ہے آج دیکھیں ایران کے اوپر کتنا دباؤ ہے گزشتہ پانچ سال دباؤ ڈالا اب اس سال سے اس دباؤ کا نتیجہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں اور ظاہراً یہ کہتے ہیں کہ انہیں اعتراض ہیں ان کی ایٹمی تنصیبات کا ایٹمی صلاحیت پر خطرہ ہے اصل ان کو ایٹمی صلاحیت کا خطرہ نہیں ہے میں پہلے بھی ایک مجلس میں کہا تھا کہ ایران کی ایٹمی ٹکنالوجی کا آغاز شاہ کے دور میں خود امریکہ نے کیا ہے ایران کو ایٹمی طاقت بنانے کا منصوبہ امریکہ کا تھا شاہ کے دور میں بوشیر ابھی بھی وہ جگہ ہے جہاں بہت بڑا پلانٹ ہے جو ابھی روس بنا رہا ہے روس تکمیل کر رہا ہے اس کی یہ امریکہ نے شروع کیا تھا ابھی سعودی عرب کو ایٹمی طاقت بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ سعودی عرب کو ایٹمی طاقت بنایا لیں اس وقت چونکہ ایران تھا پولیس مین ان کا لہٰذا ایران کو ایٹمی طاقت بنا رہے تھے خوب جب شاہ کی حکومت تھی تو ایران کا ایٹمی طاقت ہونا تمہارے لئے ضروری تھا اور آج وہی ایران ہے ایران تو وہی ایران ہے جغرافیہ وہی ہے بانڈری وہی ہے سرحد وہی ہے پرشین وہی ہے زمین وہی ہے سرزمین وہی ہے ہر چیز وہی ہے کیا فرق پڑا ہے کہ آج وہ ایٹمی طاقت بنتا ہے اور اسے نہیں بننے دیتے وہ در حقیقت ایٹمی طاقت نہیں ہے فقط ایک چیز میں تبدیلی آگئی شہنشاہیت کی جگہ ولایت آگئی ہے اگر آج ایران ایٹمی طاقت بن بھی جائے کتنے ایٹمی طاقت بنے گا ایران ابھی پریمری سطح پر ہے اگر بنا بھی لے تو جیسے آپ کے وہ شبرات کے پٹاخے ہوتے ہیں ان کی ایٹمی طاقت کے مقابلے میں تو یہی ہوگا نا ابھی جو لوگ ایڈم بنائیں گے بم بنائیں گے ان کا بم کیا ہوگا اور جو ساٹھ سال سے بنا کے بیٹھے ہوئے ان کی ایٹمی طاقت کیا ہوگی خوبزہر سی بات ہے ان کے پاس اتنی ایٹمی طاقت ہے کہ وہ زمین نہیں بلکہ اس پورے منظومہ شمسی کو اڑانے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کی بھوموں کے مقابلے پھر ایٹمی طاقت سے ڈرتے کب ہیں یہ وہ ایٹمی طاقت جو خود انہوں نے ٹکنالوجی بنائی ہے اگر ایٹمی طاقت سے ڈرتے ہوتے تو پاکستان سے زیادہ ڈرتے ہی ہیں پاکستان سے بزارہ نہیں ڈرتے دیکھیں سارے سیاستان روڈوں بے نکل کے دھرنیں دے رہے ہیں کہ ڈرون بند کرو اور تمہارے پاس ایٹمی طاقت ہے ایک دھمکی دو ان کو اور ڈرون بند کر دو ان کے لیکن آپ دیکھیں کہ وہ نہیں ڈرتے ایٹمی طاقت سے ایران بھی اگر ایٹمی طاقت بن جائے اسے ڈرتے کس سے ہیں ڈرتے اسی سے ہیں جس نے قرآن نے کہا ہے کفار کو ایٹمی طاقت نہیں ولایت کا نظام اس سے ڈرتے ہیں زیادہ اس کے دشمن ہیں زیادہ ہمیں اپنی طاقت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ طاقت کس کے اندر ہے اس وقت سارے دین اسلام کی طاقت تشیع کے پاس ہے تشیع کی طاقت اس نظام علوی کے اندر ہے نظام ولایت کے اندر ہے اس لیے اتنے احتمام سے رسول اللہ نے اس کو اعلان کیا تھا لیکن لوگوں نے سمجھا نہیں اور اسے پسے پشت رکھا اس نظام تک آنے کے لیے ہمیں حکمت علی کی ضرورت ہے حکمت علی جو امالی پوری زندگی کے لیے ہو ہمارے گھروں میں ابھی حکمت ہے ہم معلوم نہیں کس کے تحت زندگی بسر کرے نام آپ خود رکھ لیں ہمارے گریلو مسائل خواتین مردوں کے لیندین رشتے امورات آیا حکمت دین کے تحت زندگیاں بسر رہی ہیں ہمارا شہری نظام حکمت دین کے تحت ہے ہمارا تعلیم حکمت دین کے مطابق ہے حکمت علوی کے مطابق ہے نہ کسی اور نظام کے مطابق ہے اس نظام کا نام خود دیکھ لیں کیا نظام ہے امیر المومنین نے ایک ایک نکتے کے بارے میں ضابطہ بیان کیا ہے کہ ان ضابطوں کے مطابق زندگی بسر کرو تم ان قوانین کو اپنا و اپنی نجی زندگیوں میں اپنی اجتماعی زندگیوں میں اپنی سیاسی زندگیوں میں اپنی کاروباری زندگیوں میں اپنی تعلیمی زندگیوں میں اپنی پیشاورانہ زندگیوں میں زندگی کے ہر مرحلے اور ہر شعبے کے لیے امیر المومنین کے بنے ہوئے اصول موجود ہیں ان اصولوں کو اپناو عزیز مان پھر اس کے بعد ایک قوم تیار ہوتی ہے کہ جس کی حسرت تھی امیر المومنین کو ایک قوم تھی جس سے بیزار تھے امیر المومنین کوفہ میں نوے ہزار کا لشکر تھا امیر المومنین کے زیر کمان نوے ہزار لشکر بعض وقت لاکھ سے بھی بڑھ جاتا تھا لیکن جو معمولاً کوفہ چھونی میں لشکر حاضر رہتا تھا ڈیوٹی بار وہ نوے ہزار لشکر تھا اس نوے ہزار لشکر کو بٹھا کر امیر المومنین نے کہا کہ خدا آیا انہیں مجھ سے لے لے اور مجھے ان سے لے لے لیکن پھر کبھی تنہائی میں جا کر خصوصاً نخلستان میں کوفہ کے نخلستان میں کوئے میں جا کر کبھی حسرت کرتے تھے کہ انہیں لے لے اور کچھ اور قسم کے مجھے دے دے ان کی حسرت تھی امیر المومنین جو سمجھیں امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں ہم ہر زندگی کا مرحلہ ہر زندگی کا پہلو امیر المومنین سے پوچھیں عزیزان ایک جملہ جو میں نے بارہا نقل کیا امیر المومنین علیہ السلام کا ہے بارگاہ خدا میں مناجات کرتی امیر المومنین فرماتے ہیں اے پروردگار تو وہی رب ہے جو علی کو چاہیے تھا اللہ 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 تو وہی پروردگار ہے جو علی کو چاہیے تھا اے پروردگار اے رب عزیز تو بتا آیا علی وہی بندہ ہے جو تجھے چاہیے تھا آیا تو وہی رب ہے جو مجھے چاہیے تھا آیا علی وہی بندہ ہے جو تجھے چاہیے تھا کیا بات یہی مطلب امیر المومنین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے مولا آپ وہی امام ہیں جو شیعہ کو چاہیے تھا لیکن آپ بتائیے آیا ہم وہی شیعہ ہیں جو آپ کو چاہیے تھے ہم وہی ہیں یہ مصبت جواب لینا بہت ضروری ہے کہ علی خود فرما دے تم وہی ہو جو مجھے چاہیے امیر المومنین اسی نوے ازار لشکر میں بیٹھ کر چند شخصیتوں کو بہت یاد کرتے تھے چند شخصیت کو ایک امار یاسر کو بہت یاد کرتے تھے این این امار میرا امار کہاں ہے ایک ابو ذر غفاری کو بہت یاد کرتے تھے وہ کوئی پوچھے مولا یہ نوے ازار بیٹھے ہوئے ہیں یہ اتنی لوگوں میں اس رشنے آپ یہ دو بڑے آپ کو یاد آ رہے ہیں نا وہ تھے وہ مالک اشتر ابو ذر و امار امار کو کیوں علی اتنا چاہتے تھے نوے سال کا بھڑا آدمی اس لیے چاہتے تھے کہ امار کی زبان مالک اشتر کی تلوار سے زیادہ تیز جل دی تھی جب امار آ کر بیٹھتے دشمن کے سامنے آ کر گفتگو کرتے سب کی حجت بازی کو باطل قرار دیتے حق کو برملہ کر کے ثابت کر دیتے کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ امار کے سامنے آ کر بات کر سکے اور امار وہ تھے جنہوں نے کبھی بھی حق کو پنہان نہیں کیا چھپایا نہیں برملہ جا کر ہر میدان کے اندر حق بیان کیا اس لئے رسول اللہ نے امار کو میزان قرار دیا کہ امار کے قتل سے فیائے باغیہ بدا جلے گا کون ہیں اور رائے حق مالوں ہوں گے کون ہیں یہ حسرتیں تھیں امیر المومنین کی اسی نوے ازار کے لشکر میں بیٹھ کر امیر المومنین تقریر فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ گزشتہ زمانوں میں میرا ایک دینی باہی ہوتا تھا جو اب مجھے بہت یاد آتا ہے اب اس رش میں مجھے وہ بہت یاد آ رہا ہے اور اس کے بارے میں عزت فرماتے ہیں کہ وہ میری نگاہوں میں بہت عظیم تھا اور اس عظمت کی وجہ یہ تھی کہ دنیا اس کی نگاہوں میں بہت حقیر تھی اس چیز نے اسے میری نگاہوں میں بہت عظیم بنا دیا ایسی شخصیتوں کو یاد کرنا اتنے لشکر کے اندر بیٹھ کر اس کے معنی یہ ہے کہ علی کچھ سے بیزار ہیں کچھ کی انتظار میں ہیں کچھ کی بچڑنے پر افسوس کر رہے ہیں اور کچھ کی ساتھ دینے پر افسوس کر رہے ہیں بعضوں کو کہہ رہے ہیں کہ اے کاش میں نے تمہیں دیکھا ہی نہ ہوتا اے کاش میری تم سے ملاقات ہی نہ ہوئی ہوتی نحجب لاغہ میں ہیں یوں کتبیں سارے پڑھیں نحجب لاغہ کے اندر پڑھیں متعلیہ کریں عزیز امان پڑھیں روزانہ کی متعلیہ کی کتاب کے طور پر ہمارے استاد بتاتے ہیں کچھ کتابیں سرانے کی کتابیں کہلاتی ہیں سرانے کی کتابیں کونسی ہوتی ہیں جن کی اوپر سر رکھ کے سوتے ہیں سرانے کی کتابیں یعنی جنہیں انسان روز پڑھتا ہے اور پردے پردے سو جاتا ہے اور یہ روزمرہ کی متعلیہ کی کتاب وہ سرانے کی کتاب کہتے ہیں یہ آپ کی روزمرہ کی متعلیہ کی کتاب ہونی چاہیے روز ایک صفحہ اگر ایک خطبہ نہیں پڑھ سکتے ایک صفحہ نیج البلاغہ کا روز پڑھیں اتنا وقت تو ملی جاتا ہے نا اتنا وقت ہر مومن کو ہر انسان کو مل جاتا ہے ایک صفحہ ضرور پڑھ کے سوئیں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ علی چاہتے کیا ہیں بیزار کس سے ہیں اور انتظار کس کی ہے کیا ہم وہی ہیں جن کی علی کو انتظار تھی کس طرح بنے کے امیر المومنین سے یہ ہمیں سند مل جائے کہ تم وہی ہو جو مجھے چاہیے اس کے لئے امیر المومنین نے خود رہنمائی فرمائی ہے حکمت بیان فرمائی ہے یہ تیسرا حصہ حکمت کا جیسے توفیق و یہ اللہ تعالیٰ کی مومنین کی خدمت میں مجالس میں عرض ہوتی ہیں یہ حکمتیں ایک حکمت جو آپ کی قسمت میں آئی یہ ہے فقد الاحبت غربتون دوستوں کا کھو دینا غربت اور غریب الوطن یہ تنہائی ہے غربت فارس اردو میں فقیر کو کہتے ہیں غریب یعنی فقیر جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اس کو کہتے ہیں غریب آدمی ہے یہ جان لیں ان طبقات سے آشنا ہو جائیں کہ غریب فقیر اور گدا ان کا آپس میں کوئی رشتہ رب نہیں ہے غدا اور چیز کو کہتے ہیں فقیر اور انسان کو کہتے ہیں اور غریب اور انسان غریب ممکنے بہت امیر ہو غریب کے مقابلے میں امیر نہیں ہوتا غریب اس کو کہتے ہیں جو اپنے گھاربار سے اپنے اہل و ایال سے اپنے دیار و وطن سے دور ہو گیا ہو اگرچہ ملیئر نہ رہو بہت پیسے ہوں اس کے پاس پڑی جائدادوں کا مالک ہو پڑی کمپنیاں اس کی فیکٹریاں بھی ہو لیکن اپنے عزیزوں سے دور ہو گیا ہے اپنے دیار سے دور ہو گیا اپنے گھاربار سے دور ہو گیا ہے رشتہ داروں سے اس کو عربی زبان میں اس کو غریب کہتے ہیں نادار اس سے نہیں کہتے ہیں غریب کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں غریب یعنی گھاربار سے دور ہے رشتہ داروں عزیزوں سے دور ہے یہ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ایک سال زندگی بسر کرنے کا خرچہ نہ ہو درامت نہ ہو کہیں سے تنخواہ بھی نہ ہو کوئی اس کے پاس ذریعہ بھی ایسا نہ ہو لوگوں کی مدد امداد سے چل رہا ہو اس کو فقیر کہتے ہیں گدا چونکہ یہ مکس ہے نا یہ سارے معنی ہم ایک ہی شخص کو کہتے ہیں یہ غریب ہے اسی کو کہتے ہیں یہ فقیر ہے اسی کو کہتے ہیں یہ گدا ہے اور اکثر فقیروں کا ہنگ اٹھا کے گداوں کو دے دیتے ہیں ایک مال جو زائع کر رہے ہیں ہم وہ فقیروں کا مال یہ ضروری ہے یہ آڈٹ کرنا ہر آدمی کو کہ میں کیا زائع کرتا ہوں ایک تو مال امام زائع کر دیتے ہیں خمز بعض دیتے ہیں بعض نہیں دیتے جو دیتے ہیں وہ بھی دیکھیں کہاں دے رہے ہیں زائع نہ کریں یہ مال امام ہیں آپ کے مال کے اندر مال امام ہیں آپ کے مال میں پانچھویں حصہ آپ کا نہیں ہے جو بجت ہے البتہ آپ کے کمائی ہوئے مال کی بجت میں پانچھویں حصہ آپ کا نہیں ہے وہ یہ تیہ کر لیں آپ اب اس کو کیا کر رہے ہیں آپ پانچھویں حصے کو خود جواب دیں گے یہ ایک آپ کے مال میں دوسرا مال ہے دوسرا آپ کے مال کے اندر جو مال ہے وہ فقیروں کا مال ہے جیسے صدقات ہیں صدقات فقیروں کا حق ہے گدہوں کا حق گدہ یہ مانگ رہے ہوتے ہیں چوک چراہے پہ کھڑے ہوئے دروازے کھٹ کھٹا کے مانگتے ہیں یہ بعض اوقات آپ کے آتے ہیں مثلا ماشاءاللہ اچھے اللہ نے گھر دی ہوئے آپ کو آپ کے گھر سے لگتا ہے کہ خوب اللہ تعالی نے آپ کو نعمتیں دی ہوئیں ہیں لیکن جو گدہ مانگنے آیا ہے شاید تو اس کے پاس اس جیسے کی پلات ہو ایسے ہوا ہے میں ایک مومن کی گواہی سے یہ بات کر رہا ہوں انہوں نے ایک بہت اچھے لاہور کے علاقے میں بتایا کہ ہم نے ایک بہت اچھے علاقے میں ایک پراپٹی ڈیلر کے ذریعے سے پلات لیا اور جب ریجسٹری کا وقت آیا سائن کرنے کے لیے مالک بلایا گیا مالک گدہ تھا وہ اتنا مہنگا پلاٹ کروڑوں روپے کا اور وہ مالک اس کا گدہ تھا فقیر نہیں تھا گدہ تھا فقیروں کا مال گداؤں کو نہ دیا گدہ مانگنے والے ضروری نہیں کہ فقیر بھی ہوں ممکنے باز فقیر بھی ہوں لیکن عموماً مانگنے والے فقیر نہیں ہوتے فقیر کا حق فقیر کا حق ہے یہی سمجھانا مقصود تھا کہ گدہ اور چیز ہے فقیر اور ہے اور غریب غریب جو گھر میں نہ ہو جو غریب الدیار ہو غریب الوطن ہو اپنے گھر سے باہر ہو اس کو جیسے آپ کے عزیز رشتدار جو اپنے ملک سے باہر ہے یہ غریب الوطن ہیں وہ غریب وہاں پر زیادہ نعمتوں میں ہیں جو اپنے وطن میں ہیں یہ اتنے متنائم نہیں ہیں جتنے وہ متنائم ہیں غریب اجنبی جس کا کوئی شناسہ نہ ہو جس کا کوئی آشنا نہ ہو جس کا کوئی ہمدرد خیرخواہ نہ ہو جس کا کوئی اپنا نہ ہو اپنائیت رکھنے والا اس کے ساتھ نہ ہو اس کو کہتے ہیں یہ غریب ہے وہ غریب جو گھروں سے اپنے ملک سے شہر سے رشتداروں سے دور ہو جاتے ہیں غریب ہیں ان کی غربت تو ہے لیکن دین میں روایات میں اور نحج البراغہ کے خطبات میں کچھ اور غریبوں کو بھی متعارف کروایا گیا ہے ایک غریب وہ ہیں وہ عالم ہیں جو جاہلوں کے اندر اسیر ہو جائے وہ عالم بہت بڑا غریب وہ عالم ہیں جس کے اپنے کے سارے جو علاہ یعنی جو اس سے کوئی علمی استفادہ نہ کریں بلکہ روایات میں بھی ہے کہ ایسا امتحان ہے خدا باہن جب کسی عالم کا سخت امتحان لیتا ہے اس کو اس قسم کے ماحول میں گرفتار کر دیتا ہے تاکہ سخت امتحان ایک یہ کہا گیا کہ عالم غریب یعنی عالم ہے نہیں ہے ایک کہا گیا کہ فقیر فقیر اپنے رشتداروں میں اپنے گوہوں میں آبائی علاقے میں رہ کر بھی غریب ہی ہوتا ہے فقیر چونکہ فقیر کا کوئی دوست نہیں ہوتا کوئی خیرخواہ کوئی ہمدرد اس کا نہیں ہوتا کوئی اس کا چاہنے والا نہیں ہوتا سکے رشتدار بھی اس کو نہیں پوچھتے اس کے حالہ وال پر اس کو پتہ ہی نہیں جلتا ان کو برکہ کئی دفعہ فوت ہو جاتا ہے کسی جگہ ذکر ہوا کہتا ہے جی ہاں وہ فلاں کئی سالوں بعد کہتے ہوں تو فوت ہو گیا پھر حیران ہو کے پوچھتے ہیں کب فوت ہوا اسی کے محلے میں رہنے والا ہے یہ نہیں پتا کہ میرا رشتدار ہے اور کب سے دنیا سے چلا گیا یہ نہیں معلوم جس کے پاس پیسے نہ ہو وہ بھی اپنے گھر میں رہتے ہوئے غریب ہی ہوتا ہے فقیر یعنی جس کے پاس مال نہ ہو چونکہ لوگ مالداروں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں پسند کرتے ہیں تعلقات ان کے ساتھ رکھتے ہیں فقیروں کے ساتھ تعلقات نہیں رکھتے اور ایک امیر المومنین فرماتے ہیں کہ غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو احبا نہ ہو توجہ فرمائیں دوستوں کے لیے عربی زبان میں یا روایات میں یا قرآن میں کئی الفاظ استعمال ہوئے مثلا دوست کو خلیل بھی کہتے ہیں دوست کو صدیق بھی کہتے ہیں دوست کو رفیق بھی کہتے ہیں اور دوست کو حبیب بھی کہتے ہیں حبیب بھی دوست ہے خلیل بھی دوست ہے رفیق بھی دوست ہے صدیق بھی اتنے الفاظ عربی زبان میں دوست کے لیے استعمال ہوتے ہیں لیکن یونی کے الفاظ کا اسراف ہو رہا ہے ایک لفظ ایک معنی تھا اس کے لئے چار لفظ استعمال کیے گئے ہیں بلکہ چار قسم کے دوست ہیں خلیل اور قسم کا دوست ہے حبیب اور قسم کا دوست ہے صدیق اور قسم کا دوست ہے اور رفیق اور قسم کا دوست ہے دوستوں کی اقصاب ہیں درجاب ہیں دوستوں کی ہر ایک کا ایک الارک دوست ہے ان دوستوں میں سے ایک دوست ہے حبیب وقت کم ہے میں اب اس سارے کٹیگریز یہاں بتاؤں گا تو زیادہ دیر ہو جائے گی صرف اسی پر جو اس حکمت میں حکمت نمبر پینٹسٹھ میں نیجر بلاغہ میں جو لفظ استعمال میں اسی کی چاہتا ہوں تشریح ہو جائے تھوڑی سی احبا فقد الاحبا غربتن احبا کو کھو دینا یہ غربت ہے بعض لوگ ہوتے ہیں اپنے احبا کھو بیٹھتے ہیں اپنے دوستوں کو کھو بیٹھتے ہیں کون سے دوست ویسے تو دوست بہت ہے ان کے لنگر کے دوست بہت ہیں دسترخان کے دوست بہت ہیں مفاد والے دوست بہت ہیں محفل و کباب والے دوست بہت ہیں ایسے کی کسرت ہے لیکن احبا کی کمی ہے احبا وہ افراد جن کی دوستی کا مییار محبت پر قائم ہو حبی صرف آپ سے محبت کی وجہ سے دوستی کرتا ہو محبت کے علاوہ کوئی اور جیس بیز میں کوئی فائدہ کوئی مفاد کوئی تمہ کوئی لالت کوئی خوف نہ ہو ایک دوست کی قسم یہ ہے کہ دوست خوف کی وجہ سے بھی انسان کسی کو اپنا دوست بنا لیتا ہے اور بدترین دوست وہ ہے جو در کی وجہ سے دوست بنایا جائیں کہ اگر میں نے اس کو دوست نہ بنایا نقصان پہنچائے گا یہ سب سے برا دوست یہ ہے مہمان کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ سب سے برا مہمان وہ ہے جس کے خوف کی وجہ سے انسان کو بہت خرچہ کرنا پڑے کہ اگر میں نے اس کو صحیح نہ کھلایا پھلایا یہ جہاں کے لوگوں کے سامنے آبرو میری خراب کرے گا یہ کہہ گا میں ادھر گیا تھا انہوں نے صحیح مجھے کھانا بھی نہیں باز ہوتے ہیں اس طرح کے باہر نکلتے ہی ایس ایم ایس کر دیتے ہیں کہ انہوں نے صحیح پذیرائی نہیں کی تھی میں ادھر بیٹھا رہا انہوں نے چاہی بھی نہیں پوچھا مثلا ان کے ڈر سے لوگ بعض اوقات تکلفات میں پار جاتے ہیں کہتے ہیں یہ دین کی نگاہ سے یہ بدترین مہمان ہیں بہترین مہمان کونسا ہے کہ جس کے لیے آپ کو کوئی تکلف نہ کرنا پڑے جو کچھ گھر میں حاضر ہے وہ اس کے سامنے رکھو اور وہ بھی خوشی خوشی اس کو تناول کرے اور اس کے دل میں بھی ذرا مرابر کوئی بات یہ بہترین مہمان ہیں یہ نعمت ضائف یہ ہے اسی طرح بہترین دوست وہ ہیں جو محبت کی وجہ سے دوستی بنیں عزیزان رشتہ مومنین کا رشتہ آپس میں محبت کا رشتہ ہے اس نکتے کو ذرا خوب توجہ فرمائیں مومنین کا رشتہ محبت کا رشتہ ہے یہاں میں ایک عوالہ دوں گا تاکہ اس لیے بھی دوں گا کہ کئی مقصد ہیں کہ ایک یہ کہ نکتہ واضح ہو جائے جو عرض کرنا چاہتا ہوں دوسرا یہ کہ ہمیں کچھ ایڈریس معلوم ہو جائے اچھی علمی کتابیں پڑھنے کا شہید متحری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتابیں پڑھیں جو بھی ملتی ہیں پڑھیں دین شناسی کے لیے جس عمر میں بھی ہیں پڑھیں زیادہ زیادہ سمجھ نہیں آئی تو یہ سمجھیں اخبار بڑا ہے جسا روز بڑھ دینا ہے یہ کالم نگاروں کے انٹشینٹ پڑھتے ہیں روز کتنا ٹی وی میں ہم دیکھتے ہیں یہ انٹشینٹیں درودر کے مثلا آپ بیٹھے ہوتے ہیں یہاں کے دین کے ٹھیکے دار اور وہ لگے ہوتے ہیں کہ دہشتگار شہید ہے فوجی شہید نہیں ہے کتنے گھنٹے ہم سنتے ہیں بیٹھ کر ان کے اوٹ پٹان کتنے گھنٹے سنتے ہیں البتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ سب حساب ہوگا آپ کا یہ کہ یہ اوٹ پٹان پر جو ٹائم اپنا قیمتی عمر آپ نے اوٹ پٹان سننے میں لگائی ہے بہتر ہے ان کی اوٹ پٹان سننے کے وجہے آپ اگر ان کو یہ پتہ نہیں جس قوم کو یہ نہیں پتہ شہید کون ہیں محرم کے اندر جس کو یہ نہیں پتہ شہید کون ہیں آپ سے دوری حسین سے دوری کا یہی نتیجہ نکلتا ہے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اسے واضحات بھی اس کے اوپر گم ہو جاتی ہیں ان نکات کو سمجھے عزیزان شہید متحری رضواللہ تعالی نے ایک بہت خوبصورت نکتہ اپنی ایک کتاب میں ذکر کیا ہے اور وہ نکتہ یہ ہے توجہ فرمائیں محبت محبت اور جذبات میں فارق ہے عشق اور جذبات میں بھی فارق ہے یہاں ہماری سرزمین پر یہ مخلوط ہو گئے ہیں جیسے غریب و فقیر و گدا سارے ایک ہو گئے ہیں ایک اصاف میں کھڑے ہو گئے سارے اسی طرح محبت و جذبات اور عشق و جذبات و شہوات بھی ساری ایک ہو گئے ہیں کبھی شہوات کو کہتے ہیں عشق ہے کبھی جذبات کو کہتے ہیں عشق ہے نا عزیز امان جذبات اور چیزیں شہوات اور چیزیں محبت و عشق اور چیزیں جذبات نیوٹرل چیز کا نام ہے شہوات غلط چیز کا نام ہے شہوات اتنی اچھی چیز کا نام نہیں ہے عشق و محبت پاک چیزوں کا نام ہے لیکن پاکستانی کے ایسی سرزمینیں پاک و ناپاک مل جاتے ہیں کٹھے ہو جاتے ہیں پاک و ناپاک میں تمیز نہیں رہتی ہو جاتا ہے نا سرزمین کی خاصیت ایسی ہے ذرخیز ہے بہت پاک و ناپاک مل جاتے ہیں شہواتیں ناپاک دنیا ہیں عشق و محبت پاک چیز کا نام ہے نارو مادہ میں کبھی بھی عشق نہیں ہوتا شہوات ہوتی ہے اس کو عشق نہیں کہتی ہے یہ جائز ہو یا نا جائز ہو عشق کی دنیا نہیں ہے یہ عشق پاک چیز کا نام ہے عشق فطرت کو ہوتا ہے شہوات جسم کو ہوتی ہے محبت فطرت کا خاصہ ہے رجحان فطرت کو محبت کہتے ہیں محبت ایک کشش کا نام ہے محبت کشش ہے جیسے مکنتیس کی کشش ہے لوہے کو کھینچتی ہے اپنی طرح اسی طرح کمال کے اندر ایک کشش ہے جہاں کمال ہوگا وہاں کشش ہے لیکن مکنتیس ہر چیز کو نہیں کھینچتا اگر الومینیم آ جائے اگر تابہ آ جائے اگر پیتل آ جائے اس کو حتی سونا بھی آ جائے اسے نہیں کھینچتا کس کو کھینچتا ہے کہ اپنی جسمی جو چیز اس میں ہے اس کا شائبہ اس کے اندر لیے سونا قیمتی ہے لیکن مکنتیس کی جن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کشش کے لیے مصانع ہونا ضروری ہے ہمسنخ ہونا ہمسنخ ہونا ضروری ہے اگر کمال ایک جگہ پر ہے اور کمال کے اندر بھی شدت ہے کمال بھی معمولی کمال نہ ہو شدت والا کمال جس کے اندر شدت ہو اور کمال میں جب شدت آتی ہے تو اپنے آپ کو دکھاتا ہے کمال دکھاتا ہے اپنے آپ کو چھپاتا نہیں ہے کمال جب ظاہر ہو جائے اس کو جمال کہتے ہیں رنگ اور روپ کو جمال کمال کے ظہور کو جمال کہتے ہیں اور کب کمال جمال میں بدلتا ہے جب کمال کے اندر بڑی شدت آ جاتی ہے کوئی چیزیں ہوتی ہیں نا جو اندر انسان کے مثلا جذبات جو بہت شدید ہو جاتے ہیں پھر باہر نکلنا شروع کر رہتی ہیں تمہ لالچ جب بہت شدت آ جاتی ہے پھر رال ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے مثلا کوئی چیز جو اندر شدت آئے وہ باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہے اسی طرح کمال میں بھی جب شدت آ جائے تو وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے ظاہر کرتا ہے یعنی جمال بن کر ظاہر ہوتا ہے جب جمال بن کر سامنے آتا ہے تو جس فطرت کے اندر کمال کا شائعہ ہے اس کے ساتھ اس کو کشش ہو جاتی ہے وہ فطرت کشش میں آ جاتی ہے اس کی کشش میں مبتلا ہو جاتی ہے اور اس کشش کا نام محبت ہے شہوت اور چیز کا نام ہے شہوت فطرت نہیں ابھاری جاتی شہوت میں غریضہ ابھارا جاتا ہے انسان کے اندر فطرت الگ شعبہ ہے اور غریضہ الگ شعبہ ہے غریضہ بعض اوقات بھڑک اٹھتا ہے انسان کے اندر غریضہ جب بھڑک اٹھے تو شہوت پیدا ہوتی ہے لہذا صرف انسان ہی نہیں ہے بلکہ تمام نر ایسے ہیں تمام نر و مادہ ایسے ہیں مادہ نر کو دیکھے نر مادے کو دیکھے تو ان کے اندر تحرکہ تحریک ہو جاتی ہے کیا چیز متحریک ہوتی ہے غریضہ تحریک غریضہ ہوتا ہے یہ شہوت ہے لیکن کمال کو دیکھ کر انسان کی فطرت کے اندر کشش پیدا ہو جاتی ہے فطرت انسان کی کمال کی طرف جاتی ہے اس کو محبت کہتی ہیں ہر چیز اپنی خاصیتوں سے پہچانی جاتی ہے ہر چیز اپنی خاصیت اور صفات سے پہچانی جاتی ہے محبت کی صفت ہے محبت کی ایک صفت یہ ہے کہ محبت جس طرح عموماً شاعر عدیب اور روایات میں بھی یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں عشق و محبت کو کہا جاتے ہیں یہ آتش ہے آگ ہے ایک طرح کی یعنی عشق کی آگ عموماً پڑا ہوگا کہیں آپ نے البتہ زیادہ تار ہم نے عشق کے نام پر شہوات کو سنا ہے اور پڑا ہے اب نکل آئیں شہوات کی وادی کو چھوڑ دیں وہ الگ چیز ہے اور یہ الگ چیز ہے محبت و عشق الگ چیز ہے محبت و عشق کی ایک خاصیت یہ ہے کہ انسان کو خالص کر دیتی ہے تپش ہے آگ ہے اور جب بھی کوئی چیز ناخالص ہو جائے اس کو خالص بنانے کے لئے پگلائی جاتا ہے جب تک اسے پگلائی نہیں خالص مثلا آپ نے سونا ہے ناخالص سونا ہے آپ چاہتے ہیں خالص ہو جائے کیسے کریں گے پگلائیں گے پگلا کے اس کو پھر ناخالصی الگ ہو جاتی ہے خالص چیز الگ ہو جاتی ہے ناخالص اور خالص میں فرق ڈالنے کے لئے یہ امتحان ضروری ہے خدا ون تبارک وطالہ نے بھی تمام انسانوں کو خالص کریں کیونکہ ناخالصی آ جاتی ہے ہم جس سرزمین پر رہیں یہ زمین ناخالصی پیدا کرتی ہے ہمارے اندر فطرت لے کر اہل ہی زمین پر زمین کا کام ہے آپ کی فطرت میں ناخالصی پیدا کرنا خوب عذر سے اس کو بچانا بھی ہے اس بچانے کے لئے امتحان رکھے گئے ہیں تاکہ خالص ہو جائیں اور سب سے بڑے امتحان وہی ہیں جو محبت کے امتحان ہوتے ہیں جو عشق کے امتحان ہوتے ہیں محبت کی خصوصیت یہ ہے کہ انسان کو خالص بنا دیتی ہے ناخالصی ختم کر دیتی ہے اور جب ناخالصی ختم کر جائے خالص فطرتیں رہ جائیں محبت انسان کو دوسرے محب کے جہاں محبوب کے قریب کرتی ہے محب کے بھی قریب کرتی ہے اگر دو انسانوں کو ایک حقیقت سے محبت ہو جائے اس محبت کی خاصیت یہ کہ یہ دونوں خالص ہو جائیں گے اور جب دونوں خالص ہو جائیں گے ان کے اخلاص کی علامت یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کو پسند کرنا شروع کر دیں گے اگر ناخالص ہیں تو ایک دوسرے کو پسند نہیں کریں گے جب خالص ہوگے ایک دوسرے کو ضرور پسند کریں گے یہ محبت اس لئے خدا ون تبارک وطعال نے انتظام کیا ہے ورسول اللہ نے بھی فرما اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو دعویٰ تو رکھتے ہو اس کے لئے تو نہیں کہا کہ اگر تم دعویٰ رکھتے ہو بلکہ فرما یا کہ اگر تم سچی محبت محبت رکھتے ہو تم میری تباہ کرو خدا تم سے محبت کرے گا خب اگر انسان خدا سے محبت رکھتا ہے اور خدا انسان سے یعنی انسان محب خدا اور محبوب خدا بن جائے اس کا ایک نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ محب محبوب ہر اس شخص سے بھی محبت کرے ہے یہ محبوب خدا نے اپنی محبت کے مظہر بنائی ہے خدا محبوب ہے اپنی محبت کا مظہر رسول اللہ بنایا ہے اس لئے رسول اللہ کا جو منتخب عنوان ہے وہ حبیب خدا ہے حبیب اللہ ہے حبیب یعنی مظہر محبت خدا مظہر حب خدا اور آل رسول بھی مظہر حب خدا ہے جس کو ان ہستیوں سے محبت ہوگی جس کو ان ہستیوں سے محبت ہے وہ جان لے اس کو یقینا خدا سے محبت ہے اور اگر کسی کو اہل بیت سے محبت ہے رسول اللہ سے محبت ہے تو اس کو رسول اللہ اور اہل بیت سے محبت کرنے والے سے بھی محبت ہوگی یہ ناممکن ہے کہ اسے رسول سے محبت ہو لیکن رسول و آل رسول کے محبت کرنے والے سے محبت نہ اہبا یعنی وہ حبیب جن کا آپ کے ساتھ تعلق ہے اور اس تعلق کی بنیاد صرف محبت ہے مفادات نہیں ہیں صرف محبت کی وجہ سے آپ سے دوستی ہے اس کی رفات ہے یہ اہبا ہیں جس انسان کے اہبا نہ ہو جس انسان کے دوست وہ خالص دوست جو صرف محبت کی وجہ سے اس کو چاہتے ہوں اگر کوئی ایسا دوست نہیں ہے وہ سارے مفاد پرس دوست وہ سارے دنیا دار لوگ وہ سارے ظاہر بین لوگ غریب انسان ہے یہ غریب انسان ہے اور وہ انسان جو اپنے دیار میں نہ ہو جہاں بھی جائے لیکن اس کو اہبا مل جائیں اہبا اسے مل جائیں یعنی ایسے ساتھی مل جائیں جو صرف محبت کی وجہ سے اس کو چاہتے ہیں یہ اپنے گھر سے باہر بھی غریب نہیں نہیں کو کھو دینا غربت ہے عزیزان ہمیں جو مجالس کا حکم دیا گیا ہے مجالس رسم نہیں یہ مجالس ضروری ہے خصوصا آج کے دور کے لئے زمانے اور حالات کے تقاضوں کو سمجھیں کہ اس وقت جو صورتحال ہو رہے یہ ملک کے اندر خصوصا اسی عالمی نقشے کا حصہ ہے پاکستان میں فتنوں کا دور دور ہے ان فتنوں کی ضد میں شیعہ ہیں اور شیعہ بھی عرقیہ کے شیعہ کی قوت و طاقت اس کی ضد میں ہیں جہاں طاقت و قوت نہیں ہیں وہاں کوئی حساسیت نہیں ہے بہت سارے طبقات ہیں جن کو کوئی بھی نہیں چھیڑتا اگر جے ان کے عمال اتنی پسندیدہ نہیں لیکن اس کے بجائے جہاں شیعہ دیکھیں اور وہ درست نہج پہ جا رہا ہے درست راہ پہ جا رہا ہے اس کے ساتھ کینا بھی ہے نفرت بھی ہے اس کے ساتھ دشمنی بھی ہے کیوں کہ پہلے شیعہ کے دشمن یا مخالفین رسومات کی وجہ سے مخالفت کرتے تھے یہ یہی مجالس وعزا ہیں یہ منبع ہے امام خمین رضوان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری طاقت کا چشمہ و سرچشمہ یہی ہے مدن طاقت تشیع یہی ہے اس وجہ سے اس کے دشمن اس کو محدود کریں اس کے لئے مشکلات کھڑی کریں اس کو ملکی حالات ایسے بنائیں کہ عوامی مطالبہ بنا دیں عوامی مطالبہ بنا دیں کہ مجالس کو محدود کیا جائے چونکہ نامنی ملک کے اندر نامن لشکر خود بناتے ہیں ان کی مدد خود کرتے ہیں ان کی تائید خود کرتے ہیں ان کو موقع خود دیتے ہیں سب کچھ کروا کے پھر میڈیا کے ذریعے اہدم مچاتے ہیں کہ ان جلوسوں کی وجہ سے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں ان جلوسوں کو زہزہ پابد کیا جائے یہ وہی شیطانی نقشہ ہے جس کو ناکام ہونا ہے انشاءاللہ اور مومنین کی بصیرت کیونکہ اللہ نے جس منصوبے کو ناکام کرنا ہوتا ہے مومنین کی بصیرت سے ناکام کرتا ہے رسول اللہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنا کچھ مشرقین و کفار و منافقین آپ کے مقابلے میں بیٹھ کر مکر کرتے ہیں و نقشے بناتے ہیں وہ سب کے سب ناکام ہو جائیں گے کس کے ذریعے یہی جو آپ کے ساتھ ہیں ان کے ذریعے سے اگرچہ وہ گنے چونے ہی کیوں نہ ہو ویسے تو رسول اللہ کے ساتھ بہت سارے تھے لیکن جو نقشوں کی ناکامی کا باعث بنتے تھے وہ فقط چاندیک تھے یا اگر یہ کہہ دوں کہ وہ فقط ایک ہی تھا تو بھی مبالغہ نہیں ہے جو تمام نقشوں کو نقش برعاب کر دیتا تھا جو کچھ وہ بنتے تھے وہ آکے دھیڑ دیتا تھا تھا ختم کر دیتا ہو عزیزان بعض ایک مومن با بصیرت بھی سارے دشمن کے نقش برعاب کر سکتا ہے یہ فتنوں کا زمانہ ہے فتنوں کے زمانے میں آپ کو جس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں ہماری لا تعلقی نقصان دے ہے اس وقت اس وقت فتنے جب کا پہلا جملہ یہ ہے تیسرے حصے کا پہلا جملہ فتنوں کے اندر ابن لبون بن جاؤ یعنی اونٹنی کے اس نابالغ بچے کی طرح یعنی اس اونٹنی کے نابالغ بچے کی طرح بن جاؤ جس پر نہ پالان ڈال کے سواری لی جا سکتی ہے اور نہ اس سے دودھ نکالا جا سکتا ہے یعنی فتنوں کو دودھ بھی نہ پلو اور فتنوں کو سواری بھی نہ دو اور فتنوں سے لا تعلق بھی نہ رہو پھر کیا کرو فتنوں کے اندر بیدار رہو فتنوں کے اندر فعال رہو فتنوں کے اندر خبردار رہو کہ فتنیں ویرانگر ہوتے ہیں ابھی آخر زمان کے نام سے فتنہ آخر زمان ناج رہو کا ایک خطبہ ہے اسی کی تفسیر ہے وہ گفتگو لیکن آج کے حالات کے تناظر میں چونکہ فتنہ آخر زمان آج کے بارے میں امیر المومنین نے فرمایا تھا اور یہ امیر المومنین کے موجزات میں سے ہے کہ چودہ سو سال پہلے جس فتنی کی نشان دہی کی تھی وہ آج کھل کر سامنے آگے جا اور اس کے لئے امیر المومنین نے اس وقت مشکل کشان چودہ سو سال بعد آنے والے پیروکاروں کو بتایا تھا کہ مشکل چودہ سو سال بعد پیدا ہوگی حل میں آج کر کے جا رہا ہے ایسا مشکل کشا کس کو خدا نے دیا اس لئے نسخوں کو پڑھنا بہت ضروری ہے ایسا مشکل کشا کہاں پیدا ہو ہے کس کے پاس ایسا مشکل کشا مشکلیں آکے گیر لیتی ہیں لوگ پریشان گھومتے رہتے ہیں ہماری مشکلیں کدھر جائیں گی کیسے حل کریں گے کیسے نکلیں گے ہم خب ہم نحج البلاغ اٹھا کے دیکھیں عزت فرماتے کہ فتنیں اندے ہوتے ہیں کور ہوتے ہیں ظلمانی ہوتے ہیں ان ظلمانی فتنوں میں نور کی ضرورت ہوتی ہے اندیروں میں نور کی ضرورت اندیروں کو اندیروں سے جواب نہیں دیا جا سکتا ظلمتوں کو ظلمتوں سے نہیں مقابلہ کیا جاتا تاریکیوں کا تاریکیوں سے مقابلہ نہیں ہوتا تاریکیوں کا مقابلہ نور سے ہوتا ہے اگر گب ہندیرے میں تم سورج نہیں چاند نہیں کچھ بھی نہیں اگر ایک شمہ ہی جلا دو تو بھی ہندیرے ناکام ہو جاتے ہیں بعض وقت ایک شمہ سے بھی ہندیرہ دور ہو جاتا ہے عزیزان اس وقت وہی حالت ہے ان فتنوں کے اندر تشیعیوں کو لا تعلق نہیں رہنا چاہیے کوئی طبقہ لا تعلق نہ رہے لا تعلق نہ مطلب یہ نہیں کہ ہم سارے چینل روز سنیں کہ آج کیا ہو ہے یہ سکورنگ کے عادت پہلے کرکٹ کے سکور دیکھتے تھے آج کل شہدہ آکے یہ غلط ہے یہ عادت پہلے یہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے رنز کتنے بنی آج کل یہ سوچتے ہیں مرے کتنے آج کل یہ عادت چھوڑ نہیں ہے سکور نہیں پوچھنا بلکہ ان فتنوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے فتنوں کا مقابلہ یہ ہے کہ جس چیز کو وہ دبانا چاہتے ہیں اسے پھیلائیں جس چیز کو محدود کرنا چاہتے اس کی حدوں کو وہ کھاڑ کے پھینک دیں ان میں سے ایک نکتہ یہ ہے یہی کام جو ابھی بیٹھے ہوئے آپ کر رہے ہیں یہ مجالس بڑی پور برکت مجالس ہیں یہ مجالس عام ہو گھر گھر میں ہر مومن رکھے اور میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ خرچے والی نہ کریں مجلس یہ بھی ایک نو جان بن گیا ہے کہ مجلس پر اچھا خاصہ خرچہ ہو جاتے نہ کریں خرچے والی مجلس نہ کریں کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا پیشاور کو نہ بلائیں پیشاور لانا ضروری نہیں کسی زمانے اور وہ کسی بھی جنازے پر جاتی تھی جا کر بین کرتی سارا مجمع روتا اور پھر وہ واپس پیسے لے کے چلی جیسے شاعروں کے شیر میں بھی عدیبوں نے استعمال کیا مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوہ گھر کمیں نوہ گھر ان کو چاہیے جن کے اندر کوئی دکھ سوگ نہ ہو جن کو اندر سے کوئی سوگ ہو ان کو باہر سے کسی کی ضرورت نہیں بہت آسان مجالس کریں ایک طریقہ یہ ہے کہ خود نحض بلاغہ کھولیں مجلس کریں خود آپ بیٹھ کے پڑھیں ایک ختمہ باقی سنیں یہی مجلس ہے اور اس پر سب سے زیادہ راضی ہے اہل آپ کے لئے آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں اگر یہ بھی کام ممکن نہیں تو آپ سی ڈی کے سیٹ لے کر اسی طرح اجتماع کریں سی ڈی کے سیٹ اچھی سی مجلس کیا گھر گھر مجلس لکھیں کوئی لنگر پکانا بھی ضروری نہیں کیونکہ جو چیز لوگوں کو اکٹھا کرتی ہے وہ محبت ہے محبت پہ اکٹھے ہونے والے اقبہ ہیں ان مجلسوں کا کام کیا ہے فائدہ کیا ہے ان مجلسوں کا صرف یہ فائدہ نہیں ہے کہ صالح سواب ہوتا ہے مرہومین کے لئے بلکہ یہ زندہ جو بیٹھے ہوتے ہیں یہ مجالس ان کے دلوں کو محبت کے رشتے میں پرو دیتی ہیں اہبا کی کسرت ہوتی اہبا بڑھتے ہیں اور جب اہبا بڑھتے ہیں غربت ختم ہو جاتی ہے آج تشیعیو کے اندر پاکستان میں یہ احساس ہے کہ ہم تھوڑے ہیں ہے نا آرشیہ کی زباق پر ہے کہ ہم تھوڑے ہیں نہ ہم تھوڑے مربوط نہیں آپ اس میں محبت کی کمی ہے اگر ایک ہو جائیں یہ تھوڑے ایک ہو جائیں یہ بہت بڑے ہیں یہ بہت زیادہ ہیں وہ رشتہ یہ مجالس قائم کرتی ہیں کسرت ہو ان مجالس کے اندر گر گر میں ہوں اب شیطانی منصوبے جو بن رہے ہیں ان کا جواب یہی ہے عید و عصر فتنوں کا ہے اور عالمی سطح پر عربی و غربی سب مل کر اس نور خدا کے خلاف سازش کر رہے ہیں لیکن بڑی سادگی سے اس کا جواب آپ دے سکتے ہیں اور وہ جواب یہی ہے کہ یہ سلسلہ نورانی عام ہو جائی یہ گرگر میں عام ہو جائے پیشاوروں کو بلاتے ہیں ظاہر ہے وہ پیشاوری کے ساتھ خرچے زیادہ کروا دیتے ہیں اور مشکلات اور بھی ہماری بڑھ جاتی ہیں پیشاوروں کی ہی مشکلات کھڑی کی جن سے آج کچھ بگت رہے ہیں مسائل ان کے بہت ساری چیزوں سے ایک تو شیطانوں سے دشمنوں سے ناسبیوں سے خصوص پیشاور لوگ نہیں تھے جن کا کام مجلس پڑھنا ہوتا تھا ہر مومن اتنی آگاہی رکھتا تھا کہ چانگ بیٹھتے تھے آپس میں ایک ان میں سے اٹھ کے ذکر کر دیتا تھا باقی سن لیتے تھے اسی کو مجلس کہتے ہیں خب یہ کریں اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کریں کہ اتنے کم از کم کام کر سکے عرصہ ہو گیا ہے اب اگر زبانی نہیں تو کتاب دیکھ کر پڑی اور کتاب ہی سے بہترین مجلس پڑی جا سکتی ہے رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خام نئی دام ظل علی وہ مسائب بھی کتاب دیکھ کر پڑھتے بھائی کہ بہت ہی عالی خطیب ہیں ان کی سطح کا خطیب کوئی اور نہیں ہے اتنے شولہ بیان و چیرہ دس خطیب ہیں لیکن جب جمعہ میں آئی مسائب پڑی تو کتاب کھول کر مسائب پڑے لوگوں کے سام اور بہترین طریقہ یہی ہے میں چند دن پہلے بھی ارز کیا تھا کہ انشاءاللہ یہاں بھی وہ آجائے محول بن جائے کہ کتاب کھول کے مسائب پڑے جائیں کہ یہ کتاب میں لکھا ہوئے یہ مسائب ہیں یہاں پر عزیز ہم غربت ختم کرنی ہے ہم نے تشیعیو کی غربت ختم کرنی ہے محبت کے اتھیار سے فقد الاحب غرب ت کئی کروڑ غریب غریب نظر آتے ہیں اگر ان میں محبت کی کمی ہو جائے اور اگر تھوڑے سے بھی ان میں محبت کا رشتہ آجائے تو غربت ختم ہو جاتی ہے یہ غربت ختم کرنی ہے تشیعیو کی غربت ملت کی غربت اسلام کی غربت پوری دنیا میں ختم کرنی ہے اور اب وہ وعدہ خدا نزدیک آ رہا ہے کہ تشیعیو کی غربت کا زمانہ ختم ہو رہا انشاءاللہ آنے والا زمانہ اسلام کی عظمت کا زمانہ ہے اور تشیعیو کی علمبرداری کے نیچے اسلام کی عظمت کا زمانہ ہے یہ وعدہ خدا سچا ہونے والا ہے انشاءاللہ یہ قرآن مجید کا وعدہ ہے اللہ میں نے امامت عطا کرنی یہ زمین کے پسے ہوئے کمزور پٹے ہوئے انہی کو میں نے امامت دینی ہے انہی کو میں نے زمین کا وارث بنانا ہے وعدہ خدا پورا ہونے کا ہے اس وقت میدان ترک نہیں کرنا ہے ہر مومن جس طرح سے بھی ہے گزشتہ شب کی مجلس میں میں دفتر میں نماز پڑھتا ہوں اور جواز پوچھ رہے تھے کہ اجازت ہے کہ وہاں میں بغیر سجدگا کے اسی کارپٹ پر نماز پڑھ لوں کہ وہ گورتے ہیں وہ دوسرے گورنے سے اتنے ڈر جاتے ہو نگاہیں نگاہوں سے ڈرتے ہو یہ نمازیں تو خنجر کے نیچے پڑی گئی ہیں خنجر کے نیچے سجدوں سے نہ ڈرو نگاہوں کے خنجر سے ڈر گئے ہو گورو ساری دنیا کو کہو او میں سجدہ کرتا ہوں صفے بنا کے دیکھو مجھے میں سجدہ کرتا ہوں اسی سے لوگوں کے ذہنوں سے غلط فہم یا دور کرنی ہے جیدار بنو دلیر بنو یہ زمانے کا تقاضہ ہے ہم سے کہ جیدار بنیں آپ یہ سجدے کریں اور کھل کے کریں اور ہر جگہ کریں اور برملا کریں اور اگر کوئی پوچھے ان کو جواب بھی بتاؤ کہ میں کیوں یہ سجدے کر رہوں کیوں کارپیٹ پہ نہیں کرتا کیوں سجدگا پہ کیوں تربت پہ کرتا ہوں اس کو پوری حکمت اور فلسفہ سمجھاؤ اگر اس کی فطرت پاک ہوئی شاید آپ ہی کے ذریعے سے خدا اس کو بھی اس طرح ہو سکتا ہی یہ درو مت خوف زدہ نہ ہو یہ میدان میں رہو اس وقت میدان میں رہنے کا وقت بزرگ ہو پیر ہو سفر میں ہو بس نہیں رکھتی ٹیکسی نہیں رکھتی شور مچ اسے کہو میں نماز پڑھنی ہے اٹھ کے سامنے آتھ کھول کے نماز پڑھو تاکہ ان کو پتا چلے سوال بساکہ تو ہوتا ہے دیکھا ہم نے کئی دفعہ سفر کا اتفاق ہوا مثلا جہاز میں بس میں کسی جگہ بھی نماز نہیں پڑھتے بس بیٹھے ہوتے نماز نہیں پڑھتے کھل کھل کے سامنے سب کے نماز پڑھو زیادہ زیادہ گورے گے آپ یہ گورنہ بھی آپ کے عجر میں اضافہ کرتا ہے گورنے میں پڑھو ہم نے بعض عزیزوں کو کہا غیر پاکستانی شیعہ وہ انہیں کہا کہ جو پڑھتے ہو اپنے علاقوں میں آپ پاکستان میں آ کر دیکھو کہ وہ مومنین جن حالات کے اندر نماز قائم کرتے ہیں ازاداری کرتے ہیں جب انہیں تھوڑا سا بتایا تو احساس کرنے لگے کہا کہ ان کے مقابلے میں ہم کچھ بھی نہیں ہیں جو ان حالات کے اندر مجلس بھی کرتے ہیں ان حالات کے اندر سجدے بھی کرتے ہیں ان حالات کے اندر آزانی بھی دیتے ہیں ان حالات کے اندر اپنے دین پر قائم ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو سلام کرتے ہیں تلیر ہو کہ احبا محبت غربت کو ختم کرے اس وقت ہمارا فریضہ یہی ہے تشیعیو کی غربت کو ختم کرنا الحمدللہ عالمی سطح پر ختم ہو رہی ہے تشیعیو کی غربت لیکن علاقائی سطح پر بھی ختم ہونی چاہیے اور ہر پاکستانی مان لے کہ تشیعیو غریب نہیں ہیں وہ شیعہ غریب نہیں ہیں اگرچہ یہ کام کیا انہوں نے شیعہ کو غربت میں ڈالنے کے لئے آئمہ کو غربت میں رکھنے کے لئے ظلم کیا ستم کیا جفا کی لیکن جتنی کوشش کی اس کو محدود رکھنے کے لئے آج گھر گھر کے اندر وہ ذکر عام ہو رہا ہے اس کی فطرت میں تشیعیو کی فطرت میں یہ ہے کہ جتنا اس کو دبو اتنا پھیلتا ہے اتنا ابرتا ہے چونکہ محبت کے رشتے سے قائم ہیں عزیزان اور کربلا یہی بتاتی ہے کہ محبت کا رشتہ جب مضبوط ہو جائے کچھ لوگ تھے کربلا میں مفادات کے لئے آئے تھے میں بس ایک جملہ یہ کہ مجلس ختم کروں کہ کربلا میں مختلف لوگ آئے تھے صرف ایک رول کربلا کا کردار ایک شخص تھا جس امام حسین علیہ نے اونٹ کرائے پہ لئے تھے اونٹ اور کربلا تک ساتھ لائے امام کاروبار آدمی تھا یہ رہا اسر آشور تک کربلا میں رہا اور دیکھتا رہا سارا منظر اسر آشور کو جب آخری لمحات میں امام علیہ السلام نے خود لباس شہادت پہنا و تیاری کی میدان میں جانے کے لئے یہ شخص اس وقت آگے بڑھا اور امام سے آ کر کہنے لگا کہ اب میرا رہنا یہاں آپ کے لئے کوئی فائدہ نہیں اگر ہو سکے تو میرے اونٹوں کا کرایا دے رہی تاکہ میں واپس چلے امام علیہ السلام نے اسے بلایا اور تیشدہ کرایا دیا اور اسے راستہ بھی بتایا کہ اس راستے سے چلے جو تاکہ دشمنوں سے محفوظ ہو کے چلے جو اور ایسا ہی کیا اس نے کرایا لیا اونٹ گوڑے اپنے لئے اور اسر آشور جب بالکل امام تنہا تھے اس وقت امام کو چھوڑ کے چلا گیا کربلا کے سہران سے علاقے سے باہر چلا گیا کسی اور علاقے میں اپنے علاقے کہ قریب پہنچا کسی نخلستان سے گزر رہا تھا وہاں رہزانوں نے اس کو پکڑ لیا اونٹ بھی چھین لیے پیسے بھی چھین لیے اس کو قتل بھی کر دیا اسر آشور اس کا تعلق نہیں تھا حسین علیہ سلام سے یہ مفاد کے لیے کربلا گیا تھا یہ کرائی کے لیے کربلا گیا تھا لیکن کچھ ایسے تھے جن کو سید الشہدان نے شب آشور چراغ بجھا کے کہا چراغ بجھا کے کہا چلے نہیں گئے اس پر امام نے فرمایا کہ کل تم سب مارے جاؤگے نہیں گئے امام نے انہیں اپنی شہادت کی جگہ بتائی ایک ایک نام لے کر فرمایا فلاں پھر بھی نہیں گئے امام نے انہیں اپنے شہادت کا منظر بھی دکھایا پھر بھی نہیں گئے کس رشتے میں پروئے ہوئے تھے حسین کو نہیں چھوڑ رہے تھے چونکہ بی بی نے شب آشور سید و شہدہ کی وسیعتیں سن کر یہ پوچھا تھا بہیا کہیں ایسا تو نہیں کہ کل یہ سب چھوڑ کے چلے جائیں ایک نے سن لیا جا کر جناب حبیب ابن مظاہر کو بتایا کہ ثانی زہرہ تو ہماری وفا پہ اعتبار نہیں ہے حبیب نے ان عزیزوں کو اکٹھا کر کہا مولا یہ رات ہم صبح تک نہیں پہنچانا چاہتے ایسی شب جس میں زہرہ کی بیٹی کو ہماری وفا کا اعتبار نہ ہو یہ رات نہیں صبح تک پہنچانا چاہتے اس وقت از مدید یہ ہم شہائی ہونا چاہتے اس وقت امام نے ان کو بٹھا کر چراغ بجھا کہ کہا تم چلے جاؤ لیکن نہیں ہے عزیز آدم یہ رشتہ تھا وہ اس رشتے میں جب انسان پروے ہوا ہوں پھر نہیں جاتا اور ہر منظر میں ہر موقع پر اپنی وفا کا بڑھ بڑھ کے ثبوت دیا انہوں شہید متحریف فرماتے ہیں کہ کربلا میں کئی طرح کی جنگ تھی ایک جنگ عمر ساد اور سید شہدہ کے لشکر کے درمیان تھی اور ایک مسابقہ مقابلہ سید شہدہ کے لشکر میں آپس میں تھا کیا مقابلہ تھا کہ بنو حاشم چاہتے تھے پہلے وہ شہید ہو جائیں اور انصار چاہتے تھے بنو حاشم پر سبقت لے کے پہلے وہ شہید تھے یہ ایک اور مقابلہ تھا اور اس میں انصار کی وفا کا پاس رکھتے ہوئے سید شہدہ نے پہلے انصار کو موقع دیا آپ جا کر شہید ہو جائیں اور سب شہید ہوئے سید شہدہ اٹھا کر ان کے جنازے گنج شہدہ ملائے اور پھر بنو حاشم کہی اور شہید متحری ایک اور جملہ فرماتے ہیں کہ ایک اور مقابلہ حسین کی ذات کے اندر جا حسین پہ سبقت لینا چاہ رہا تھا عیسار حسین استقامت حسین پہ سبر لینا چاہ رہا تھا یہ ایک اور مقابلہ تھا اور یہ صرف حسین علیہ السلام میں نہیں تھا بلکہ کربلا میں وہ بی بیاں جو موجود تھیں اور سب سے بڑھ کر جناب سانی زہرہ کہ شب آشور جب بیاں کی خبر کی شہادت سنی بے ہوش ہو گئی رو کر امام ہوش میں لائے اور پھر کچھ وسیعتیں گئی اس وقت بی بی کے اندر اتنی شجاعت و شہامت بیدا ہوئی اس کے بعد بڑے انوکھے منظر دیکھے سانی زہرہ نہیں لیکن بے ہوش نہیں رات کو شہادت سن کر بے ہوش ہوگئی صبح اپنے ہاتھوں سے بہیاں کو رخصد کر اپنے ہاتھوں سے رخصد کر رخصد کرتے ہوئے خیمے سے باہر آ گئی خیمے سے جو ہی باہر آئی ہیں امام علیہ السلام کو معلوم ہو گیا زینب خیمے سے باہر آ گئی ہیں مڑ کر فرمایا خبردار جب تک میں زندہ ہوں کوئی بی بی خیمے سے باہر آ بی بی فوراں خیمے کے پاس چلی گئی ستون خیمہ تھام کے خڑی ہو کر پشت خیمے سے آواز آئی محلن محلن یابن زہرہ اے زہرہ کے بیٹے ایستہ ایستہ جا ہمیں مرگ احسین صورت دکھاتے جا پھر بیہ کو رخصد کر ستون گئی اور بہیا کی تکبیریں سنتی رہی حسین علیہ سلام جب حملہ کرتے تو تکبیر لگاتے اللہ اکبر اور ہر تکبیر سے زینب کے دل کو ٹارس مل جاتی ابھی حسین زندہ ہے ابھی میرا پیاسا بھائی زندہ ہے اور پھر ایک وقت آیا جب تکبیریں ختم ہو گئی گردو کو بار اٹھنے لگا شور شرابہ اٹھنے لگا شور سن کر سمجھ گئی اب میرا حسین زین میں نہیں درخیمہ چھوڑ کر اس تل زینبیہ پہ کھڑے ہو کر وہ منظر دیکھا جو سوائے زینبیہ ہوگی کہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا شمر لائین خنجر لگاتا ہوا آیا اور آ کر سجدہ حسین علیہ السلام پر اپنا زانو خن کر پشت حسین کو رکھتا ہے اور پشت گردن سے خنجر چلاتا ہے اس وقت دیکھ کر فرماتی ہے اے عمر سعد لائین تو دیکھ رہا ہے اس لائین نے کہا پہ زانو رکھ لیا ہے اور پھر اس کے بعد بڑے دردنات منظر بی بی نے دیکھے شام غریبہ ہو گئی خیم جل گئی ان جل خیموں کے اوپر بی بی نے آ کر بچوں کو بٹھایا بی بی وں بی 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 ہم پوچھتی ہیں بی بی ہر روز تو کھڑے ہو کر نماز بڑھ دی تھی آج بی بی کیوں نماز بڑھ رہی ہیں فرماتے آج میری ڈہموں میں تاکت لیں اللہ لانت اللہ اللہ الظالمین فسیالم الذین ذالم وی منقلب ینقلبون اللہ بحق اسم العظیم العظم العز الاجل لکرم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ خدا بحق محمد وعالی محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول مومنین کے سکلاس وقلوس کو شرف قبول جو مومنین اس دنیا سے رہلت کر گئے جو مریض انہیں شفائے کامل جو ملتم سے دعا ان کی دعاوں کو مستجاب کر جو صاحب حاجات کو پورا پروردگار امت اسلامی کو ظلم و ستم سے نجات اتا ملت اسلامی کو ان فتنوں سے نجات اتا فرمائے ان ظالمین کو فتن اور ظلم رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرمائے انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے انقلاب اسلامی کو انقلاب امان زمن سے متصل مملکت پاکستان کی حفاظت فرمائے اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے ملک اندر امن و امان قائم فرمائے دہشت گردی فرقباریت فتنہ فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نس و نابود فرمائے ان کے ہمیوں سرپرستوں کو رسوہ فرمائے ازاداران سید و شہدہ جہان گئی میں اپنے حفظ امان میں محفوظ فرمائے خدا بندہ حق محمد و محمد اپنے ولی حق شرقائے مجلس منتظمین مجلس کے مرہومین کے لئے و بالاخص شہدہ کے لئے و بالاخص امام شہدہ امام قمینی رضوان اللہ 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 سورہ فاتحہ